راو انٹھے ہوئے کے معذرز دوستو اسلام آلیکم دوستو محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس ماہ کو محرم اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتال حرام ہے یہ مہینہ بڑا بابرکت والا مہینہ ہے اس کے ایک معنی تعظیم کرنے کے بھی آتے ہیں اس اعتبار سے محرم کے معنی معظم یعنی عظمت والا مہینہ ہے کسی بھی زمانے میں عظمت اور حرمت کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوار کا ظہور ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض عظیم الشان اور اہم واقعات کا کسی زمانے میں انجام اور وقوبی اس زمانے کی عظمت اور پذیلت کا سبب بن جاتے ہیں محرم الحرام کی اتنی عظمت کیوں ہے اس کے متعلق جلیل القدر صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ سب روزوں سے افضل رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کا مہینہ یعنی محرم یعنی عشورہ کا روزہ ہے ویسے تو تمام مہینہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے لیکن اس حدیث شریف میں خاص طور پر محرم کے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اس کے شرپ اور پذیلت کی اظہار کے طور پر آتے ہیں تاریخ اعتبار سے بھی اس مہینے کو خاص اہمیت اور پذیلت حاصل ہے یکم محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر پاروپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبین عمل میں آئی دس محرم کو واقعہ کربالہ پیش آیا جس میں نواس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع شہادت نوش پرمایا آشورہ یعنی دسوی محرم کا دن بہت معظم ہے جس میں درجزیل اہم واقعات رونما ہوئے اسی دن حضرت عدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت نوسع علیہ السلام کی قوم کی توبہ بھی قبول ہوئی اسی دن حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور آپ علیہ السلام کو اسی دن اسمانوں کے طرق اٹھایا گیا اسی دن حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن حرش، کرسی، اسمان، زمین، سورج، چاند ستارے اور جندت پیدا کیے گئے اسی دن حضرت موسع علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور پران اپنے قوم سمیت سمندر میں غرق ہوا اسی دن حضرت عسیٰ علیہ السلام گہری کوئے سے نکالے گئے اسی دن حضرت نوسع علیہ السلام کو مچلی کے پید سے نجات ملی اسی دن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت آتا ہوئی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیدائیں واپس آئی حضرت موسع علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن آسمان سے پہلی مرتبہ بارش ہوئی اسی دن قیامت آئی گی عاشورہ کی دن ہی اصحابی کحپ نے کروٹے بدلی اسی دن حضرت دعود علیہ السلام کو تاج بخشا گیا حضرت عیوبہ علیہ السلام کی تکلیف ختم کی گئی اور حضرت نوسع علیہ السلام کے کشتی کو ہی جودی پر ٹھہری اسی دن حضرت عدلیس علیہ السلام کو مقام گلند کی طرف اٹھایا گیا ناظرین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا جو شخص دسویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسی دس ہزار پریشتوں کی عبادت اور دس ہزار شہدہ کا ثواب عطا فرماتا ہے سیدنا عنیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص محرم کے پہلی جمعہ کو روزہ رکھے تو اس کی گزشتہ گناہ معاق ہو جاتی ہے حضرت حبصہ رضی اللہ عنہ پرماتی ہے کہ چار چیزیں ہیں جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے ایک آشورہ کا روزہ دوسرا زلحجہ کے روزے ایک سے نو تک تیسرا ہر مہینے کے تین روزے چوتہ اور دو رکات پجر کے پرز نماز سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیوائیوں میں آشورہ کے روزہ کسی اور روزہ کا قصد کرتے نہیں دیکھا اور سوائے رمضان کی کسی پوری مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت عائشہ سبیقہ رضی اللہ عنہ پرماتی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا جو شخص محرم کی پہلی دس دن روزہ رکھے گا تو وہ جنت الفردوس کا مالک ہوگا نازلین جس رات محرم کا چان نظر آئے اور جو شخص دو رکات نماز پڑے ہر رکات میں سور پاتیہا کے بعد سور اخلاص گیارہ مرتبہ پڑے اور سلام کے بعد سبو قدوس ربنا و رب الملائک اتفڑے تو بہت ثواب کا مستحق ہوتا ہے سلطانی ہند آتا رسول حضرت خواجہ محید دین چشتی رحمت اللہ علیہ پرماتے ہیں کہ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب کو چی رکات نماز پڑے ہر رکات میں ایک سو مرتبہ سور پاتیہا اور دس مرتبہ سور اخلاص پڑے تو اللہ تعالیٰ اسی جنت میں دو ہزار ایسی محر آتا پرمائے گا جس کے ہر محل میں یعقود کی ایک ایک ہزار دروازی ہوں گے ہر دروازی میں ایک تخت سبز جب کا بیچا ہوگا ہر تخت پر ایک ہور بیٹی ہوگی اس نماز کے پڑھنے سے چھ ہزار بلائی دور ہوگی اور چھ ہزار نہیں کیا اس کے عمل نامے میں لکھی جائے گی ناظرین آشورہ کی دن غسل کرنا بیماری سے بچاؤں کا سبب بندہ ہے آقائد و جہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا جو شخص آشورہ کی دن غسل کرے گا تو سوائے موت کی کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہیں ہوگا آشورہ کی دن بیمار پورسی کرنا بھی بہت عجر و ثواب کا کام ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا جو کوئی آشورہ کی دن بیمار کی تیمارداری کرتا ہے گویا اس نے تمام بنی آدم کی تیمارداری کی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرماد ہے کہ جس شخص نے دسوی محرم کو پانی کا ایک گونت کسی کو بھی پیلایا گویا اس نے تمام پیاسی انسانوں کو پانی پیلایا آشورہ کی دن اپنے اہل وآیال کیلئے وسیع پیمار پر خرچ کرنے سے پورا سال رزق میں وسط اور برکت رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا جو شخص آشورہ کی دن اپنے اہل وآیال پر خرچ میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی پورا سال وسط پرمائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو وسط ہی پائی لہٰذا مسلمانوں کو اس دن وسیع پیمانی پر خیرات کرنے چاہیے اس سے رزق میں اضافہ ہوگا اور خوشانی کی دروازے کھلیں گی ناظرین اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ماہ محرم الحرام کی برکتوں سے مالعمال پرمائیں اور اسی ماہ مقدس میں کسرت کے ساتھ نیک عمال کرنے کی توپیق بخشیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ